اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خط کوفی کروانی میں آج ہم سینھ لکھنا سکھیں گے خط کوفی کروانی میں سب سے پہلے ہم سروپ لگا لیتے ہیں اوپر کی اس کی جو لمبائی ہوگی وہ ساڑھے تین قط ہوگی ایک دو تین اور یہ ہاپ قط ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ہم لائن کینچیں گے ہاپ قط یہاں سے ہم گیپ رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس طرح ہم نے باہ کا سٹوک بنایا تھا دال کا بنایا تھا ویسے ہی یہ سٹوک بنائیں گے 45 کے انگل پہ اور کچھ اس کو یوں ٹھیک ہے اس طرح سے شیپ دینی ہے اس کے بعد ہم نے اسی جگہ پہ پھر سے ایک شیپ بنانی ہے ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم تھوڑا سا کلم کی نوک سے ہی ایک سٹوک بنائیں گے اس کے بعد یہاں پہ پھر سے ہم نے ایک سٹوک بنانا ہے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم چار کتھ بنائیں گے ایک دو تین اور یہ چار ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کا ہاپ کرتے ہوئے ایک لائن بنانی ہے یوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک میں سٹریٹ لائن کھینچوں گی اس طرح سے ایک لائن کھینچ لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک ہم نے چار کتھ بنانے ہے ایک دو تین اور یہ چار ٹھیک ہے چار کتھ بنائیں ان کو میں دوارہ سے ہائی لائٹ کر دیتی ہوں لیک لگ کے ساتھ ایسے اب ہم یہ کیا کرنا ہے کہ اس کو سیدھا کھینچ کی یہاں پہ لے کے آنا ہے اسی جگہ پہ کلم کو رکھنا ہے اور سیدھا کھینچ کی اس کو یوں نیچے لے کے آنا ہے یہاں تک ٹھیک ہے اس طرح کھینچا یہاں پہ ہم ایک لائن کھینچیں گے اور اور یہاں پہ ہم نے دو کت رکھنے ہیں جہاں پہ ہماری یہ نوک بنیں گی جہاں پہ سروپ کی آئے وہیں پہ کلم کو رکھیں گے اور اس کو جو ہے کچھ اس طرح اس کو یوں کھینچا اور ایسے کلم کی نوک سے میں اس کی شیپ کو ٹھیک کروں گے اس طرح سے جو ہے ہم نے سین کی شیپ بنانی ہے ایک 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 اور یہ دو ٹھیک ہے اس طرح سے سین کی ٹوٹل شیپ بنیں گی اس کو یہاں پہ ہم دھوڑا سا سیٹ کریں گے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے سین کی شیپ بنانی ہے امید کرتے ہوں اچھے سے سمجھ آئے ہوگی یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے آپ نے ایک سی ڈی لائن کینچنی ہے اس کی جو یہاں سے چوڑائی ہوگی وہ چارکت ہوگی یہاں سے جو اس کی چوڑائی ہوگی وہ بھی چارکت ہوگی یہاں اس طرح سے جو آپ نے سین کی پرکٹس کرنی ہے جہاں سے سمجھ نہ آئے آپ لوگ پوچھ لیجئے کہ یہاں پہ میں سٹروک بھی بتا دیتی ہوں سٹروک کیسے بنانے ہیں آپ نے تو یہ دیکھ لیں پہلا سٹروک کچھ اس طرح سے ہوگا اس کو ہم یوں گھلائی دیں گے اوپر کی طرف اس طرح سے یہ ہمارا پہلا سٹروک ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے ہمارا دوسرا سٹروک جو ہوگا وہ اسی جگہ پہ آئے گئی ہو اور تیسرا ایسے ٹھیک ہے یہ ہوگیا ہمارا دوسرا سٹروک یہ ہوگیا ہمارا تیسرا سٹروک ٹھیک ہے چوتھا جو سٹروک ہے وہ اسی سٹروک کے اندر سے نکالیں گے ہم اور کچھ اس طرح سے جائے گا وہ بلکل سٹریٹ ایسے ٹھیک ہے یہ ہوگیا ہمارا چوتھا سٹروک پانچ وہ جو سٹروک ہے وہ ہم اس طرح پہلے شیف بنائیں گے اس کی ایسے پھر جو ہے آپ نے کلم کی نوک کے ساتھ اس سے نوک بنا لینا ہے اور اس کو یوں اٹیچ کر دینا ہے اور فیل کر دینا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو فیل کریں گے یہ ہوگیا ہمارا پانچ وہ سٹروک ہے ٹھیک ہے اچھے سے پرکٹس کرنی ہے جہاں سے سمجھ نہ آئے آپ کو پوچھ لیجئے گا اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ